بھارتی دہشت گرٹ کلبوشن جادف کی کونسلر رسائی سے متعلق بھارت کا جواب آ گیا ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے گذشتہ روز کلبوشن جادف کو کونسلر رسائی دینے کی پیشکش کی تھی جس پر اب بھارت کا بھی جواب آ گیا ہے بھارت نے کلبوشن جادف تک تنہائی میں رسائی مانگی ہے بھارت کا موقف ہے کہ کسی خوف اور رکاوٹ کے بغیر کلبوشن جادف تک رسائی دی جائے گذشتہ روز بھی پاکستان کی جانب سے بھارتی جسوس اور دہشت گرد کلبوشن جادف تک کونسلر رسائی کی بزابتہ پیشکش کے بعد بھارت کا بیان سامنے آیا تھا ترجمان بھارتی دفتر خارجہ رویش کمار کا کہنا تھا کہ کلبوشن تک کونسلر رسائی کی تجویز ملی ہے ترجمان بھارتی دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تجویز کا جواب سفارتی ذرائع سے ہی دیا جائے گا تاہم اب بھارت نے کلبوشن جادف تک تنہائی میں رسائی مانگی ہے یاد رہے گیدشتہ روز پاکستان نے بھارتی جاسوس اور دہشتگرد کلبوشن جادف تک بھارت کو کونسلر رسائی دینے کی بزابتہ پیشکش کی تھی اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ بھارتی جاسوس دہشتگرد کلبوشن جادف کو کل کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب صرف بھارت کے جواب کا انتظار ہے اور اب بھارت نے کہا ہے کہ بھارت کو کونسلر رسائی تنہائی میں چاہیے تاکہ کلبوشن جادف پر کوئی پریشر نہ ہو